اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے ہم سب کے اللہ کرے کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور آج ہے جی فرائیٹے اور بہر کے تقریباً ایک بجرہ ہے میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو جی ایسے کرتے ہیں تھوڑی سے ریکارڈنگ کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ سے بہت ہو جائے گی بہتر بڑا اچھا تھا پہلے تو بیسے دوب نکلی ہوئی تھی تو میں نے بلینڈرز کو تھوڑا سا ٹرنٹ کیا ہوا تھا لیکن ایک دم سے لائٹ سے بادل آگئے تھے لیکن پھر بھی باہر ٹمپریچر بہت نارمل تھا میں نے کہا چلو جی سوڑی سی واگ کرتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں گھر میں نے اپنا سارا کام ہتم کر لیا ہوا ہے بس میں نے اب دوپیر کو روٹیاں ہی ڈال لیا ہے سالن وغیرہ بنا ہوا ہے اور ویکینڈ پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کام اپنا ہتم کر لوں سیل سے صفائی وغیرہ اور واش روم ساف کر لوں اور کیچن وغیرہ کپڑے جو ہیں جو پڑے ہوئے ہیں وہ آئرن اور کپڑے وغیرہ جو پڑے ہیں وہ آئرن کر کے ریٹی کر لوں تاکہ جو ویکینڈ پہ برڈن بلکل کام ہو جائے اور بچوں کو ہوم ورک وغیرہ کروانا ہوتا ہے یا گھر میں کوکنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو چلو بندہ ایزی ہو کے سارا ٹائم اس کو دے لیتا ہے ابھی چلتے ہم باہر اور ساتھ تھوڑی کرتے ہیں واغ اور ساتھ میں تھوڑی سی انفرمیشن بھی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں پارک جا رہی تھی درستے میں بچوں کے لیے یہ فن لینڈ لگا ہوا تھا تھوڑی سے میں نے اس کی مووی کیپچر کر لی تھی تو چلتے ہم پارک میں اور ساتھ بات کرتے ہیں جی آج کل جو حالات چال رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ یورپ میں کتنے ورسٹ حالات چال رہے ہیں کرونا وائرس کے وجہ سے اور ایون کے یورپ انگلینڈ ادھر بھی ہمارے پاس ہیں اور یو ایس میں بھی اب کافی زیادہ یہ والا وائرس سپریڈ ہو گیا ہے کافی سیریس سے حالات بنے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس موزی محرس سے بچا کے رکھیں آمین اس کے لیے یہی ہے کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے آپ کو پتہ جیسے کہ ابھی تک اس کی کوئی بھی میڈیسن نہیں آئی ہے مارکٹ میں ابھی تک جو ہیں سائنٹسٹ کچھ بھی اس کے بارے ہم لیے ویکسین وغیرہ نہیں بنا سکے ہیں اس کے لیے ہمیں جو سب سے زیادہ چاہیے وہ ہمیں اپنی ویل پاور جو ہے وہ ہائے رکھنی ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی بھی اس وائرس سے سفر کرتا ہے تو اس کو اپنی ویل پاور جو ہے وہ بڑی زیادہ سٹرانگ رکھنی ہے تاکہ وہ اس وائرس کا اس بیماری کا مقابلہ کر سکے دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہے وہ لوگ اس کے حلاف ریزسٹ کرتے ہیں اس وائرس کے حلاف اور وہ صحت مند بھی ہونے کے ان کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمیون سسٹم کی طرف تھوڑا دھیان کرنا ہے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ اس لحاظ سے ہیلتی ہیں کہ نہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس لحاظ سے تھوڑے ویک ہیں تو پھر اس کے لیے ہم یہ بیس طریقہ ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کا کہ ہم وائٹیمن ڈی کو جو ہے اس کو کنزیوم کریں وائٹیمن ڈی کے بیسٹ ریسورسز ہیں انڈا اور فیٹی فیش آئلی فیش کوئی بھی آئل میں فرائی کی ہوئی فیش اور ساتھ میں گرین لیف والی ویجٹی بس ان کو ہم نے اپنی ڈائیٹ میں رکھنا ہے بچوں کو دینا ہے خود کھانا ہے اگر ان دم اکیس ہم اگر یہ نہیں ڈیلی اپنی خوراک میں انٹیک رکھ سکتے تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ نے سپلیمنٹ لینے ہیں وائٹیمن ڈی کے ابھی نیکس میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گی میں بچوں کے لیے بھی وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹ لے کے آئی ہوں اور خود اپنے لیے بھی لے کے آئی ہوں اپنی طرف سے تو ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ سب کچھ کر لیں جو ہمارے اختیار میں ہے باقی جو ہے صحت زندگی اور داندرستی دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو باقی اللہ پہ ہم نے پکا یقین رکھنا ہے سب سے پہلے بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ یقین و اعتماد رکھنا ہے اور ساری جو ہمیں بتا رہے ہیں اور سارا ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ اس چیز کو فالو کریں ٹیشوز ویرہ یوز کریں ہاتھ دھویں اچھی طرح گیترنگز میں نہیں جانا ہے زیادہ جو کراؤڈی ایریہ ہے یا کراؤڈ ہے جہاں پہ ہم نے آوائیڈ کرنا ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ اٹلی میں اب انہوں نے رول یہ بلا بنا دی ہے کہ ون میٹر ڈسٹینس آپ نے دو بندوں نے آپس میں رکھنا ہے آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے آپ گلے نہیں مل سکتے ہیں قریب کھڑے ہوکے ادھر بات نہیں کر سکتے بکاوز ادھر بڑی ورس کلیشن ہے اور سارا اٹلی لاکڈاؤن کیا ہوئے اور یہ بالکل صحیح بات ہے کیونکہ ہمارے فرینڈز ہیں ادھر ہماری ان سے بات ہو رہی ہے اور سکولز بند ہیں جو ہیں فیکٹریز وغیرہ وہ بند ہیں ایون کے یہ جو فوڈ والے سٹور ہیں وہ بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے کھل رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے اللہ کرے کہ پاکستان میں اس طرح کے بالکل بھی حالات نہ ہو بڑا اللہ پاک سے دعا ہے کہ جلدی سے گرمی آ جائے جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی دیر سے آئے کیونکہ جب بھی گرمی آجیس وقت گرمی آنی ہے ٹوینٹی فائی سے ٹیمپریچر رائز ہونا ہے تھرٹی تک جانا ہے ساتھ ہی اس وائرس نے ہتم ہو جانا ہے انشاءاللہ تو آپ دعا کیجئے گا کہ ہماری انگلینڈ میں بھی گرمی پڑے جو کافی کم پڑتی ہے اکثر تھرٹی تک تو جاتا ہی کوئی نہیں ہے ٹمپریچر لیکن پھر بھی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ نے جو ہے یہ بیماری اور شفاہ اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں اگر بیماری آئی ہے تو شفاہ بھی انشاءاللہ تعالی ضرور آئے گی اور اس کے لیے یہی ہے اچھا ابھی جہاں میں آئی ہوئی ہیں یہ پارک ہے اور ادھر یہ واکنگ ٹریک بنا ہوئے گرمیوں میں اکثر بچوں کو لے کے ادھر آتے ہیں ابھی تو ایسے یہ ایڈاکس وغیرہ کم نظر آ رہی ہیں لیکن گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کافی بڑی والے سائز میں ہوتی ہیں پیچھے بھی لگ جاتی ہیں اکثر تو ادھر واک کرنے کا کافی مزا آتا ہے ایریا بھی بڑا پھیار ہے سکون ہے بڑا تو میں بھی اس لیے واہر نکل آئی تھی میں نے کہا چلے آپ کو بھی ذرا تھوڑا دکھاتے ہیں واہر کی سیر کرواتے ہیں ساتھ میں جو ہے آپ سے تھوڑی گاف شب بھی ہو جائے گی اور آج شام کو میں جو ہے وہ بنا رہی ہوں ڈینر میں چائنیز سپیگیٹی اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی جب میں بناتی ہوں تو پھر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا ادھر سپیشل اس ایریا میں نوٹ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ڈکس کو خود سے فیڈ نہیں کروانا ایون کہ ہم لوگ کروا دیتے تھے پہلے گھرمیوں میں ہم آتے تھے لیکن انہوں نے پھر فائن رکھ دیا تھا ادھر کہ ڈکس بیمار ہو جاتی ہیں اور وہ آپس میں ان کے وہ بیہیوئر چینج ہو جاتا ہے وہ چین کے کھانا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ پلیز ان کو بریٹس وغیرہ نہ ڈالا کریں ادھر بکاردہ ادھر یہ دیکھے رائٹ سائیٹ پہ لکھا ہوا ہے ادھر نوٹ یہ ادھر ہان جی ہے چلیں واق تو ہو گئی ہے اب گھر کی طرف واپس چلتے ہیں یہ جو سٹریٹ ہے یہ ہمارے بڑی ویسے ہماری فیورٹ ایریا ہے مجھے بہت پسانت ہے واق کرنی ہو تو بندہ صبح کے ٹائم ادھر آتا ہے بیزی بھی نہیں ہے اتنا زیادہ اور خوبصورتی کے لحاظ سے بھی آنکھوں کو بڑی زیادہ تھندگ ملتی ہے گرین ری دیکھ کے صبح کے ٹائم چلیں آپ ہم چلتے ہیں گھر کی طرح جہاں پہ جا کے ابھی میں نے روٹی بنانی ہی دوپیر میں بچوں کے لئے اور بچوں کو سکول سے لے کے آنے پھر ہم شام کو ملتے ہیں دوبارہ اور ساتھ میں لے کے آنگے آپ کے لئے چائنی سپگٹی تل دین اللہ حافظ موسیقی 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 اسلام علیکم موسیقی موسیقی جتنی مجھے گھر کے لئے خود کے لئے کوانٹیٹی چاہیے میں اتنی آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں اپنے نیڈ کے حساب سے جتنی آپ کو بتا رہا ہوں 250 گرام یعنی ایک سپاگیٹی مل ہوں گی ایک میں نے میڈیم سائز کا ٹومیٹو لیا ہے ایک میں نے بیل پیپ پر جو ہے اس کو سلائس کی ہے دو کیلٹس تھے میڈیم وولی ہیں ان کو میں نے سلائس کر لی گیا ہے ادھر ہے جی میرے پاس کنور کیو اور ساتھ ہے ٹوستڈ سیسم آئی ساتھ میں ہے جی سرچا ساس یہ چلی ساس ہے اور سویا ساس چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جی اور ساتھ میں مجھے چاہیے ہے جی 300 گرام بونلس چکن جو میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے اور چلیں آپ انہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں سپیگٹی کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی پانی میں نے رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے سپیگٹی جو ہے ڈال دی تھی بوائل ہونے کے لیے سپیگٹی بوائل ہو گی تھی اور اس میں سے میں نے پانی ڈرین کر لیا تھا ادھر میں نے پہن میں آئل ڈال لیا ہے اور اس کو اچھی طرح گرم کر لیا تھا اب اس میں میں نے گیرلک ایڈ کیا ہے اور اسے لائٹ سفرائی کرنا ہے اس کا کلر نہیں چینج ہونے دینا پھر اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا وہ چائنی سٹائل کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کے لیے ہم نے اس کو بلکل لائٹ سفرائی کر کے اور ساتھ ہی چکن ایڈ کر دینا ہے اور ہائی فلیم پہ ہم نے چکن کو ون منٹ کے لیے پکانا ہے اس کو لو فلیم اس کی نہیں کریں گے پھر چکن اندر سے ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس لیے ہمیں جوسی چکن چاہیے تو ہم اس کو ڈارک سی ہائی فلیم پہ اسے کوک کریں گے ون منٹ کے لیے اچھا یہ چکن کو میں نے تیز آنچ پہ ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیا تھا اور اب اس میں میں نے کیرٹز آئیڈ کر دی اور ان کو بھی جو ہے فرائی کر لینا ہے تقریبا پکا لینا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اور جب ان کی بھی کرنچی نس تھوڑے سی لوز ہو جائیں گے ساتھ ہی ان میں ہم نے گرین بیل پیپر ڈال دینی ہے ادھر میری سبزیاں کو کھو گئی تھی اور ساتھ میں میں نے ادھر ساس بنانی سٹارٹ کر دی تھی جس میں میں نے سویا ساس کے دو ٹیبل سپون سویا ساس لی ہے پن ٹیبل سپون چلی ساس لی ہے اور ایک چکن کیوب اس میں میں نے ڈال دی اور ان کو مکس کر لیا اچھی طرح اس کے اندر اب ہم نمک اور کالی میری سس ہے اس پوائنٹ پہ میں نے ایڈ کر دی تھی اور پھر ان کو تیزی آنچ پہ اچھی طرح بھون لیا تھا چکن نے اور سبزیوں نے اپنا آئل جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا تھا مینز کے وہ دھارولی کو کھو گئی تھی ادھر سبزیوں میں میں نے جو ساس بنائی تھی وہ ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہی ہم آپ نوڈلز اس میں ڈال کے تو دم لگا دیں گے نوڈلز ڈال کے میں نے ان کو مکس کیا تھا اور دس منٹ کے لیے دم پہ لگا دیا تھا سپیگٹی اپنے پلیٹ میں ڈال لی تھی اور میں یہ کھانے لگی ہوں آپ بھی پلیز روٹ ٹرائی کیجئے گا اوکے اللہ حافظ